افتخار احمد آپ کو سما ایکسکلوسیف میں خوش آمدیت کہتا ہے برساتے سکت سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں محترم مجیب رومان شامی صاحب محترم سلیم بہاری صاحب اور محترم پی جے میر صاحب ہم آج بات کرنے لگے ہیں کہ پاکستان میں اس سکت سیاسی فضاء کس نویت کی ہے اور ہم کدر کو جا رہے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب فیصلے کرنے چاہیے فیصلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جو دانشور ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے میرا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ محمود خان اچھے جائی کو سنی اتحاد کونسل نے صدارتی امیدوار نامزد کر دیا کیا یہ نامزدگی ان کے گزشتہ روز کی جو تقریر انہوں نے پارلیمنٹ میں کی اس کی بنا پر کی گئی بغیر جب یہ بات جو شامی صاحب کہہ رہے ہیں اور مجھے اجازت دیں اگر تو میں وہ فکرہ پڑھ دوں کہ انہوں نے کہا کہ سیاست میں اسٹیبیشمنٹ کے کردار کے نشاندی کرنے کی جرد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اب مداخلت بند ہونی چاہیے نمبر ایک یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ عوام نے جیل میں بند پی ٹائی رہنوہ عمران خان کو منڈیٹ دیا ہے تجربہ کا سیاستدار نے مطالبہ کیا انہیں فوری طور پر رہا کیا گیا کیا اس سیاسی پارٹی کے جو شخص جیل میں ہیں اس نے اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو رہائی کے لیے ایک اچھا وکیل مل جائے گا جو پابلک پلیسز پر پارلمنٹ میں اور دوسرے مقامات پر ان کا کیس بہتر دور پر لڑ سکتا ہے بہت شکریہ خان صاحب آپ کا لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں کچھ بھی نائن کے مطابق ہے کہتے ہیں نا کہ ایک آرڈنگ ٹو دا بک کچھ بھی نہیں ہے یہ دو تقریروں کا حوالہ میں دینا چاہوں گا ایک کا آپ نے خود دے دی ہے محمود اچھکزی صاحب ان کی تقریر کے کانٹنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ریبیلین کی ایک کانسٹیٹوشنل کنٹری میں جہاں جمہوریت کا بڑا بولا جاتا ہے کہ ہم جمہوری معاشرہ ہیں اس میں رہے کے انہوں نے جو تقریر کی میں یہ کہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن وہ ایک پرورب ہے انگریزی کا جس لب و لہجے کے ساتھ جس لفظوں کے چناؤ کے ساتھ انہوں نے کل وہ تقریر کی ہے وہ کوئی اچھا اومن مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تقریر کے بیچ جو مطالبہ ہے جو جیل میں بیٹھا ہے اس کو آپ رہا کریں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کس معاشرے میں زندہ ہیں کیا ان کو پارلیمنٹ نے آئین کی کسی خلاف ورزی کے تحت سزا دی ہے یا وہ کرمینل ایکٹس میں جیل بھگت رہے ہیں ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں they are all of criminal nature کرمینل نیچر کے کیسز میں مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر کے فلان کو چھوڑ دیں اس طرح آپ ایک بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کیسز کے حوالے سے ایک صوبے کے ویزیراللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام ایف آئی آج ختم کی جائیں فیل فار دیکھئے یہی دوسری تقریر کا میں حوالہ دینا چاہ رہا تھا وہ تقریر اگر آپ سنیں تو مجھے نائنٹین سیونٹیز میں دھکیل رہی ہے اس گفتگو کی ایکو خدا نہ کرے کہ ہم اس قسم کی کوئی صورتحال دوبارہ دیکھیں لیکن لب و لہجے میں سب کچھ وہ موجود ہے جو اس وقت کہا گیا تھا اٹک سے پیچھے دھکیلنے کی باتیں ہیں جنہوں نے ایف آئی آرز کبھی ہوا ہے یہ دنیا میں ایف آئی آرز کو ایش ہو جاتی ہیں عدارتوں میں جا کے ختم ہو جاتی ہیں برخواست کر دی جاتی ہیں یہ آپ دھمکی دے سکتے ہیں اپنے اوث ٹیکنگ والے دن چیف منسٹر کہ جس جس نے وہ مقدمات درج کی ہیں کفتے کے اندر وہ ختم کر دیں ورنہ صدا کے لیے تیار رہ جائے یہ کون سا معاشرہ ہے یہ جرگہ چل رہا ہے یا ایک جمہوری ملک اور ایک جمہوری صوبہ چل رہا ہے میری سمجھ سے یہ سب کچھ بالہ تر ہے اس کا اگر نوٹس نہ لیا گیا کیسے لیا جائے گا یہ میں سجست کرنے والا کوئی نہیں ہوں اس ملک میں ایک آئین ہے اس آئین کی امپلیمنٹیشن کا حلف لیا ہوا ہے مجھے تو یہ شرمناک بات لگتی ہے کہ آپ ایک آنوے لوگ جو آکے اوث لے لیتے ہیں نیشنل سیمبلی میں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تو ایک سو سیٹے ہیں ہماری تو دو سو سیٹے ہیں سیٹیں واپس دیں سارا اوث غلط ہے الیکشن کمیشن کے ریزلٹ غلط ہے بھئی آپ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں بہر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں بہر صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ٹیش کے قریب دخواست نہیں ہے دیکھیں ایک گزارش یہ ہے کہ سسٹم پہ تو وہ آپ بلیو ہی نہیں کرتے ان کا خیال یہ ہے سٹریٹ پاور جو ہے سسٹم میں ایک بات میں سارے دوستوں سے کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا خان صاحب آپ بادشاہ آدمی ہیں آپ کا خیال ہے کہ جتنے ان کے مطالبات ہیں انکانسٹیٹوشنل ہیں اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ہم نہ کہیں وہ الگ بات ہے لیکن فیکٹ یہ ہے کہ مہاتمہ خان صاحب چاہتے تھے کہ اس ملک میں پریزیڈنچل نظام آ جائے اس لیے انہوں نے دیموکرٹک پروسس کو اپروٹ کرنے کے لیے کونسی کوشش ہے جو انہوں نے نہیں کر کے دی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو مقدمات کی بات ہم کرتے ہیں نا جی خاص طور سے آٹھ مائی کے حوالے سے میں آپ کو دو پیرلل ڈرو کر دیتا ہوں ایک امریکہ کا جو ڈاللڈ ٹرمپ صاحب نے کیا تھا جب لوگ کیپٹل ہیل پر چڑ گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو آٹھ سال سے لے کے اٹھائی سٹھائی سال تک کی قیدے ہوئی ہیں ان کو ایک ایک بندے سب کی پروسیکیوشن نے کام کیا نا ہمیں پروسیکیوشن کام نہیں کر سکی اس میں ان کا فائدہ تو پروسیکیوشن کے نلائکی ویسے ان کو مل رہا نا کریکٹ دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ میں رینسوم ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو لوگوں نے دکانے لوٹ لی تھی ایک ایک سی ٹی وی کیمرہ سے فوٹیجز لے کے ایک ایک بندے کو پکڑ کے انہوں نے چیزیں بھی ریکوور کی اور ان کو سزائیں بھی دی اگر تو آپ نے اس معاشرے کو لوز چھوڑنا ہے کہ یہ توڑا لا ہے چنگیز خان کے دور کا قبلائی خان کے دور کا کہ جس کے پاس سٹریٹ پاور ہے وہ جو مرضی کرے آٹھ مہی is not a normal crime it's something unthinkable never happened in the سر نو مہی پلیس کریکٹ کریں نا آپ کو آٹھ آٹھ فروری ہے آٹھ فروری آٹھ فروری آٹھ مہی میں کنفیگر دیکھئے نو مہی کو کیا ہوا ہم سٹیٹ کے نا سیمبلز ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کچھ یہ آپ کہتے ہیں نا نہیں میں نہیں کہتا یہ نومز کی بات ہے وہ نہیں مانتے وہ تو کچھ بھی نہیں مانتے وہ تو یہ کہتے ہیں یہ بھی ساویج تھی نہیں وہ کہتے ہیں یہ سارا کا سارا کھیل کھیلا گیا میں مان لیتا اگر مہاتمان خان صاحب اگلے روز سپریم کورٹ کے پریمسز میں بیٹھ کے یہ نہ کہتے کہ دیکھ لیا آپ نے مجھے گرفتار کر کے آپ دوبارہ کریں گے اس سے بتر ہوگا وہ کون تھا یہ پی جے میں پی جے نے چیفہ فارمیسٹاف کو اب یہی بات تو وہ ایک منٹھا رہے ہیں یہ جو چیفہ فارمیسٹاف کے رول کے بارے میں اچھک دری صاحب بڑی سخت بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں اسٹیبیشمنٹ سکیورٹی اداروں کو کوئی کردار نہیں ہونا چاہی آپ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ آکے محافظ بنیں گے ملکے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نائنٹین سیونٹی و تری کا ارجینل کانسٹیوشنز اگر آپ دیکھیں اس کا جو پرییمبل تھا اس کے آرٹیکل تھری میں تھا کہ آرم فورسز آف پاکستان آر کسٹوڈیون آف پاکستان سی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آر کون سا ہوتا ہے جی آئینی رول کیوں جی شامی صاحب ٹھیک کر رہا ہوں میں شامی صاحب آپ سے اتفاق نہیں کرتے نظر آرہے ہیں بعد میں وہ امنیمنٹ میں جب جیہوزاق صاحب آئے تو وہ فارق کر دیا انہوں نے پرییمبل ہی اڑا دیا لیکن یہ ارجینل کانسٹیوشن میں تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا آئینی رول پلے کریں جہاں تک ان کو کہا گیا ہے اس کے لیے کوئی ڈیویجن نہیں ہے ہم میں کوئی سین آدمی آپ میں نہیں ہیں لوگ تو کہتے ہیں میں اندر ڈیویجن ہوں میں جنرلسٹک کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج رول کرے بلکل نہیں کرنا چاہیے کوئی مداقمت نہیں ہو لیکن آپ بات کر رہے ہیں کیسے شخص کی جو کل تک تو مولانا کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے آپ مجھے یہ بتائیے مولانا صاحب کی شکایت میں کیا وزن ہے جناب ان کو ہرایا تو وہاں پر خان صاحب کی پارٹی کے لوگ بڑے مزے کی بات ہے ان کے خلاف داندلی تو انہوں نے کی ہے بڑے مزے کی بات میں آپ سے شرک کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان مسلمی نواز کے جو رہنماء میاں نواز شیف آرہے ہیں مانسیرے سے ان کا مقابلہ گستاذ صاحب سے تھا گستاذ صاحب کو ایک لاکھ کچھ ہزار ووٹ ملے میاں صاحب کو اسی ہزار ووٹ ملے جے یو آئی کہ نمائندے کو انٹیس ہزار ووٹ ملے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کس کو کس نراض ہونا چاہتا ہے جی آپ بات کر رہے تھے دی میں یہ آپ سے ارز کر رہا تھا دیکھیں ایک گزارش یہ ہے اگر تو سینٹی پرویلز بات آپ نے کسی کی سننی ہے اور ماننی ہے وہاں تو میں نہ مانو والی بات ہے آپ کو میں نے مثال سنائی تھی کریں کیا پھر کچھ علاج نہیں ہے یا تو آپ ان کی منزلی کے لوگ ہیں دیکھیں نا وہ بھی بارہ لوگوں کے ووٹ لے کے آئے کیا ان کو نہیں سوچنا چاہیے جو ہم بات کر رہے ہیں ہمارا وہ پروگرام دیکھ کے مجھے گالیاں دینے کے بجائے جو میں بات کہہ رہا ہوں جو میں بات سمجھنا چاہ رہا ہوں اس کو آگے لے کے چلیں ہمیں راستہ بتائیں کیا راستہ کیا ہے راستہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک سوسی سیٹن دے دو اب بات آگے بجائیت کریں کیا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شامی صاحب سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جس کے بیچ میں رہ کے آپ ہر بات کر سکتے ہیں آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی بھی بیریئرز ہیں یہ نہیں ہے دیکھیں ایک عجیب سی بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ اگر مجارٹی ہو کسی کے پاس اور وہ کہے کہ کل سے پاکستان کا نام ایمکستان ہو جائے گا تو کیا مجارٹی شوڈ رول نو سنسپل ہونا چاہیے لوجیکل ہونا چاہیے دیکھیں آپ اس وقت جتنے مطالبات ہیں خان صاحب کی پارٹی کے یا اب تو ان کی پارٹی رہی نہیں اب تو یہ سننی اتحاد ہوگی سننی اتحاد کے جتنے مطالبات ہیں ان کا کونسٹیوشن سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ خواہشات پر مبنی ہیں آپ نے ان کی خواہشات پوری کرنی ہے تو کر دیں سارے سسٹم کا بیڑا گرک وہ نہیں مانتے ہیں یہ باد مجیب صاحب اگر وہ مان لیں تو سارا مسئلہ ہی آل ہو جاتا ہے مانتے دوسروں کو بھی ووٹ ملیں وہ کہتے ہیں نہیں it was a total our mandate ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی الیکٹ نہیں ہوا یہ اپریمسز ان کا چودہ پندہ سیٹیں دیتے ہیں وہ کون سی ہیں میں نے گزارش کیا کہ ان کی دنشاندی کر دیتے ہیں وہ چودہ چودہ کے سترہ کہہ رہے ہیں سترہ سیٹیں وہ دیتے ہیں وہ کون سی ہیں آپ کے انداز ہے آپ مسکر آ رہے ہیں اس بات پہ سوال پہ ہنسی نہیں آ رہی مجھے اس تھوٹ پہ ہنسی آ رہی جو انہوں نے کہا دیکھ یہ گزارش کیا ہے شامی صاحب بالکل اصول کی بات کر رہے ہیں کہ let parliament act وہاں بیٹھ کے آپ ہر مسئلہ لے آئے ہیں آپ ہر مسئلے پر ڈیویٹ کر لیں but they won't let it happen وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چلنے دیں گے بھائی ابھی انہوں نے انتخاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا سر کل کی تقریر دیکھیں سیکر بیٹھ گیا